یا صاحب الزمان یا بارس قرآن اور ہم سب صرف مسلمان نہیں بلکہ باقی عدیان بھی جو زندہ دین ہیں وہ بھی کسی ایک کا انتظار کر رہے ہیں ان کی کتابوں میں تعریف کچھ اور ہے نام کچھ اور ہے لیکن خصوصیات ایک ہی ہیں کہ جو آئے گا امن و امنیت عدالت کو قائم کرے گا تو یہ جو جب امام آئیں گے اور انشاءاللہ ابھی آ جائیں جلدی آ جائیں تو بہت سے لوگ گبرا جاتے ہیں مولانا صاحب بڑی جلدی نہیں کریں تھوڑا سا ہمارے کام وام ہیں وہ پورے ہو جائیں ہمارے ایک دوست ابھی بھی ہیں تو شروع شروع میں ہم ان سے بہت امام کی باتیں کرتے تھے ہمیں کہا امام کا ظہور جلدی ہو جانا چاہیے تو کہنے لیں کہ نصرت بھائی تھوڑا خیال رکھ کر رہے ہیں ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی ہے یعنی ہماری زندگی میں تو یہی مسائل ہے نا کہ میرا کام نہیں ہوا ابھی تو میری ڈگری نہیں ہوئی میری جوب نہیں ہوئی ابھی تو میرے پاس یہ نہیں ہے یہی تو وجہ ہے کہ امام دور ہے ہم سے یہاں میری خواہشات مجھے چاہیے امام نہیں چاہیے یہی تو مسائل ہیں ہمارے اندر یہ کربلا بار بار یہی تو یاد دلاتی ہے کہ جہاں پر امام حسین تھے وہاں پر دنیا نہیں ہے وہاں پر کچھ نہیں ہے وہاں پر سب چھوڑنا پڑے گا اور آئیں ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہ ہم آج جو چیزیں جس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے جکڑ گیا ہے اتنی شدت ہے کہ ہم اس حق اور باطل کو پہچان نہیں پا رہے ہیں آج ہمارے لئے جنگ سفین کو پڑنا بڑا آسان ہے کہ بھئی نیزوں پر قرآن اٹھا لیے تھے اور ادھر لوگ قرآن کی طرف ہوگا اور امام کو چھوڑ دیا جبکہ وہ قرآن بھی نہیں تھے وہ خالی جو قرآن کے وہ جس میں قرآن رکھتے ہیں وہ تو قرآن بھی نہیں ہے مگر پھر بھی امام کہہ رہے ہیں وہ وہ سامت قرآن ہے میں ناتک قرآن ہوں مجھے چھوڑے ہو یعنی فتنے ایسا فتنہ تھا اور آج کیا ہے آج بھی ویسا ہی فتنے کا بازار گرم ہے آج چیزیں اتنی جڑ گئی ہیں کہ جگہ اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یہ چیز چھوڑ دیجئے یہ کم کر دیجئے تو ہم کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ میرے ابا اجداد کر رہے ہیں میرا پورا خاندان یہ سب کر رہا ہے کیوں کیونکہ چیزیں اتنی مخلوط ہو گئیں اتنی مل گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب ظہور آئے کا ہوگا انشاءاللہ کہ جل سے جل ظہور ہو اس وقت میرے لئے بہت سے چیزیں چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے اور میں سوچ میں پڑ جاؤں بہتر ہے کہ میں ابھی سے پریکٹس کروں عزیزان محترم میں پریکٹس کروں میں نے آپ کی ذات میں ارز کیا کہ جو رکاوٹے ہیں موانے ہیں وہ ہڈلز جو ہیں وہ ہمارے گھر سے لے کر میرے اپنے وجود کے اندر سسٹم کے اندر ہر جگہ ہیں ہمیں ان کو دور کرنا ہے ایک چیز کہ جو ہمارے نسل کو کھا رہی ہے جوانوں کے وقت ضائع ہو رہے ہیں ان کے نفس جو ہیں وہ مریض ہو رہے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے وہ یہ موبائل جو آج ہم نے سب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے اتنا سستہ ہو گیا ہے انٹرنیٹ بھی سستہ ہے پیکجز بھی سستے ہیں کسی کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے بیٹی کیا کر رہی ہے سب کو دلا دیا ہے ہم نے ساری رات بات کریں فری پیکجز ہے سو روپے میں پتہ نہیں کتنے گھنٹے بات کریں پچیس روپے میں چار روپے میں پیکجز سارے آپ کے سامنے ہیں کیوں ہے یہ دنیا میں کہیں سستہ نہیں ہے موبائل اور انٹرنیٹ آپ بتائیں کہیں پہ بھی نہیں ہے بڑک مہنگے انٹرنیٹ لیکن آپ کے ہمارے ملک میں اتنا سستہ ہے کیوں سستہ ہے خب سستہ ہوگا خب رات کو بارہ مجھ سے لے کے صبح آڑھ ویج تک کال فری ہے رات کو بزنسمن باتیں کرے گا کون باتیں کرے گا رات کو مظاہر ہے ایک جوان لڑکا اور لڑکی باتیں کریں گے اور کیا ہوگا یعنی نسلوں کو تباہ کرنے کا پیغام پورا اور ہم بھی بہت شوق سے چھے چھے سمیں لے کے گوم رہے ہوتے ہیں یہ نہیں تو وہ لگا لو وہ نہیں تو یہ لگا لو ہمیں نہیں پتا یہ والدین کی ذمہ داری ہے آپ اپنے بچوں کو جب چیزیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں علمی چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن کتنا ایم ہے اس سے علمی فائدہ کتنا اٹھا رہے ہیں ہمارے ہاں کتنے ریسلچ سکولر پیدا ہو گئے آپ کبھی اپنے بچے سے فیزکس سا فارمولا پوچھ لیں جو فیزکس پڑھتا ہے اس سے پوچھ لیں کہ خب چلیں جو کتاب کے اندر ہے یہ بھی تم نے اگر بتا دیا تو بڑی کمال کیا مگر اس کتاب سے علاوہ دنیا میں فیزکس کیا کر رہی ہے دنیا میں کیمسٹری کیا کر رہی ہے کتنے ایلیمنٹ اور نئے پیدا ہو رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے آرٹیفیجل انٹیلیجنس کیا کر رہی ہے پوچھیں اپنے بچے سے یہ جو آپ نے اس کو دلا دیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اس کے پر بیٹھا وار وقت ہم کم از کم کچھ علمی کام سیکھے کچھ ڈاکیومنٹری سیکھے کچھ چیز سیکھے کچھ معاشرے کی صلاح سیکھے کہ کیسے میں اپنے محلے گلی کو خوبصورت کر سکتا ہوں کیسے درخ لگ سکتے ہیں کیسے صفائی ہو سکتی ہے کیسے نقاسی کا نظام بہتر ہو سکتا ہے مگر سارا کام حکومت کا ہے کیا تو ہم کر کیا رہے ہیں گیم کھیل رہے ہیں بیٹھے وے کینڈی کرش کھیل رہی ہے دنیا بیٹھے وے توفیاں توڑ رہی ہے یہ کون سا توڑنا ہے نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے عذاب الگ ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے وے آن لائن گیم ہے کرونا روپے کمالی ہے ایک روپے بھی نہیں ملنا ان میں سے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کن تواہم اور خیالات میں معاشرے کو ڈال دیا ہے بیٹی کے پاس الگ موبائل ہے بیٹے کے پاس الگ موبائل ہے بری بات میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوں ہو ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن آپ چیک تو کریں کہ آپ کی بیٹی سارا دن کس سے باتیں کر رہی ہے ویٹس ایپ پہ کیا آ رہا ہے یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہا ہے کون سی چیزیں کھل رہی ہیں یہ ذمہ داری ہے وہ کل جو ہمارے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں گواہی دیں گے کہ کسی کے گھر کا دروازہ اگر کھلا ہوتا تھا تو کوئی شخص جھانکتا نہیں تھا گزر جاتا تھا عدب کا تقاضی نہیں تھا کسی کے گھر میں جھانکنا اسلام جو حکامات بتاتا ہے کہ اپنے چھتوں کو ایسے بناو کیوں اسلام کی حکامات ہیں تاکہ چھتوں سے دوسروں کے گھروں میں مت جھانکو بے پردگی ہو سکتی ہے کوئی بھی کسی حالت میں اسلام اتنا ڈیٹیل آپ کو دے رہا ہے گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے نہیں دیکھتے تھے آج کیا ہو رہا ہے آج تو آپ کے گھروں کی دیواریں تھوڑی ہیں جو چیزیں کل چار دیواری میں تھیں آج وہ ساری چیزیں فیس بک کی وال پر ہیں آج سب آپ نے ڈال دیا ہے کل کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا آج ہماری ماں بہنیں بہت خوشی ہو فیلفی ہیں تصویریں ڈال دیں نہیں کوئی نہیں دیکھتا اسے کون دیکھتے ہیں تمہارے دوست دیکھتے ہیں مگر یہ جو نظام بنایا ہے یہ آپ نے بنایا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں وہ سب نظر آ رہا ہے مگر ہم متوجہ نہیں ہیں آج معاشرے میں کیوں فساد اخلاقی پھیل گیا ہے کیوں آج طلاق کے ریشیو بڑھ گئے ہیں کیوں آج یونیورسٹیز کے اندر جب آپ جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں وہ مجبوری ہے بہت سے جگہوں پہ آپ یونیورسٹیز جاتے ہیں کوئی ایڈوکیشن ہے مگر وہ جو نفوس ہیں کیا وہ پاک ہیں کیا جتنی دیر آپ ووٹس اپ یوز کرتے ہیں اتنی دیر آپ نے قرآن کی اپلیکیشن پڑھی ہے کبھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم موبائل دیکھتے ہیں کہ کوئی میسیس نہ آیا ہو مگر وہ جو خدا چوبیس گھنٹے آن لائن ہے اس کو کوئی میسیج دیا اس سے کوئی میسیج لیا نہیں پھر ہم انہیں امام زمانہ کے سپائی ہیں کیسے بنیں گے عزیزان مہترم کون دور کرے گا دیکھیں میں تو خود مشکل میں ہوں میں آپ کی مشکل کیسے دور کروں گا اور اگر میں اپنی مشکل دور کر بھی لیتا ہوں تو میں کوئی ایک ایک گھر پہ تو نہیں آ سکتا یہ تو آپ کی اپنی ذمہ داری ہے آج اگر آپ اپنی نسل کو صحیح نہیں کریں گے تو کل یہ اپنی نسل کو صحیح نہیں کرے گی آپ بولیں نہیں میں تو کماتا ہوں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے میں تو بس پیسے دے سکتا ہوں فیسیں دے سکتا ہوں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں اگر آپ زہمت کر رہے ہیں تو تھوڑی زہمت کر کر ان کی تربیت اور مربی بھی بنے ان سے پوچھیں بیٹا رات کو کہاں جاتے ہو دوست کون ہے تمہارے کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو یہ ضروری ہے نسل تباہ اور برباد ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے عقیدے کمزور ہیں اسی وجہ سے ہمارے ایمان کمزور ہیں ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں بہت اچھے ہیں ہم لوگ ظاہر میں آپ ہمیں دیکھ لیں آپ کو تصور نہیں لیکن ہم اندر سے گڑھ بڑھ ہے میں اندر سے مشکل میں ہوں اور جب تک میں اس مشکل کو دور نہیں کروں گا میں کیسے امام تک پہنچوں گا امام تک پہنچنے کے لیے مجھے اور آپ کو بہت مشکلیں دور کرنی ہیں